ٹی ٹی پی کے ساتھ جو سلوک کریں گے اس سے پتہ چلے گا دیکھئے نا پاکستان کو خطر کے چیز سے ہے دائش اور ٹی ٹی پی کے اتحاد سے اگر ان کا اتحاد ہوا تو وہ کہتے ہیں اتحاد کا تو اندرشہ تو ہے تالبان کہتے ہیں کہ جیسے ہی حکومت بنے گی امریکی بابسی مکمل ہو جائے گی تو ان کو ہم نمٹا دیں گے لیکن یہ بات وہ ٹی ٹی پی کے بارے میں ان الفاظ میں نہیں کہتے کہ ان کو ہم ختم کر دیں گے پاکستان کے حوالے سے بڑی مصبت خبریں بھی آ رہی ہیں جس میں جو سب سے مصبت خبر اب تک کی ہے وہ یہی ہے کہ تالبان کے طرف سے عبوری حکومت کے قیام کا فیصلہ کر لیا گیا ہے بارہ ناموں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ زیر غور ہیں مگر کابل کا جو ائرپورٹ ہے وہاں پر پہلے سے زیادہ بترین صورتحال ہے فائرنگ ہو رہی ہے آنسو گیس کے شیل بھی برسائے جا رہے ہیں وہاں پر صورتحال کیسی رہے گی اور اس اگر عبوری حکومت کے اندر جو شراقہ داری کے حوالے سے باتیں کی جاری تھی تمام قبیلوں اور نسلوں کو شامل کیا جائے گا تو یہ کتنے کامیاب ہو سکتی ہے حارن صاحب افغانستان کے اندرونی معاملات پر بات کریں گے مگر اس سے پہلے پنشیر ویلی کے حوالے سے کیا پنشیر ویلی میں یہ ہے کہ تالب آرزی جنگ بندی ہے تالبان نے ہائٹس پہ کچھ پہ قبضہ کر لیا ہے دریائے پنشیر کے ساتھ مہرچے بنا لیا ہے تو اس صورتحال میں عمراللہ صالح نے امریکہ سے کہا ہے کہ ہمیں ایک فریڈم مومنٹ کے طور پر تسلیم کیا جا اور ہماری مدد کی جائے مدد ان کی ہو سکتی ہے تاجکستان سے اسلاح راتوں میں جو نائٹ ویجن ہیلیکوپٹر ہوتے ہیں جو راتوں کو اڑ سکتے ہیں یا اور طریقے سے اسلاح پہنچانا آج کے دنیا میں کون سا کام ہے پہنچایا جا سکتا ہے امریکیوں نے جو جواب دیا ہوگا مجھے نہیں بتا انہوں نے کیا جواب دیا ہے بھائی انہوں نے کہا ایران کے ساتھ شیعہ علمانیں اور متفقہ طور پر اور کابل سٹی میں بیٹھ کے تالبان کے اماعیت کا اعلان کر دیا اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایران کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں انہوں نے کہا بھی ہے وہ جو ان کے نائب ہیں جن کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا برلا برادر کے ان کے نائب کا کیا نام ہے؟ کہا بھائی ہمارے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ اور تاجکستان کے ساتھ سوارتی تعلقات ہیں اور ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں لیکن آیت اللہ خامنائی نے تو حرم صاحب یہ کہا ہے رویہ کیسا ہوگا اس کے بعد تعلقات کی حیثیت کو تقید رہے گا؟ یہ تو دنیا کا ہر آدمی کہتا ہے ایک ہے اعلان اعلان انہوں نے کہا ہے خاتین جو اپنے دفتروں میں واپس آئیں ایک ہے اعلان اعلان آئی تک انہوں نے جتنے کیے اس سے بہت امیدیں بنتیں باقی یہ تو ہر آدمی کہتا ہے میں بھی کہتا ہوں کہ یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو سلوک کریں گے اس سے پتہ چلے گا دیکھئے نا پاکستان کو خطر کے چیز سے ہے دائش اور ٹی ٹی پی کے اتحاد سے اگر ان کا اتحاد ہوا تو وہ کہتے ہیں اتحاد کا تو اندیشہ تو ہے انہوں نے دیکھئے جب جنگ ہوتی ہے نا تو اندیشے پہ فیصل زندگی میں ادروائز اندیشے پہ فیصل نہیں ہوتا جنگ میں ہمیشہ اندیشے پہ پلننگ کر لی جاتی ہے تالبان کہتے ہیں کہ جیسے ہی حکومت بنے گی امریکی بابسی مکمل ہو جائے گی تو ان کو ہم نے مٹا دیں گے ان میں زیادہ تر عراق سے کچھ لوگ ہیں کچھ شام سے ہیں چندگچیچن ہیں یہ ان میں زیادہ تر غیر ملکی ہیں ان کو ہم ختم کر دیں گے لیکن یہ بات وہ ٹی ٹی پی کے بارے میں ان الفاظ میں نہیں کہتے کہ ان کو ہم ختم کر دیں گے یا پاکستان کے حوالے کر دیں گے ٹھیک ہے نا جیسے ماہرینے جو نسلوں کا ماہرینے وہ کہتے ہیں کہ جاٹ اور گجر ان کا جدہ امجد ایک ہی ہے یعنی پہلے ایک قبیلہ تھا پھر قبائل سے قبائل بنتے چلے جاتے ہیں اور پھر دیویزن اکتے چلے گی ٹی ٹی پی اور تاریخ تالبان پاکستان جس نے آزادی کی جنگ لڑی ہے مدلہ وہ داشتگرد وہ تو کسان تھے وہ نہ جنگجو تھے نہ داشتگرد تھے وہ کسانوں میں سے اور مدارس میں سے تحریف گبری نا وہ تو جنگجو تھے یہ ٹی ٹی پی والے تو کرائے کے قاتل ہیں ان کے بارے میں آج انہوں نے یہ ضرور کہا کہ پاکستان کے خلاف اپنے ساتھ زمین استعمال لنے یہ نہیں کہا کہ ان کو ختم کریں گے دائش کے بارے میں کہا دائش کے بارے میں امریکہ میں اور تالبان میں معلومات کا تبادلہ ہو رہا ہے اپنا سی اے کے دفتر کا ایک آپ کو خبر دے دوں سی اے کے دفتر کا میں کہا آج ہی ہوگی ٹی بی پہ کہ انہوں نے سی اے کے دفتر جو ہے اس کا سارا سامان تباہ کر دیا ایکویمنٹ سارا اچھا بہت کچھ ان کے ہاتھ لگ گیا نا بھئی وہ جو تھا اڈا ان کا ایشیا کے عظیم ترین اڈوں میں سے ایک تھا وہ سارا تالبان کے ہاتھ لگا نا اسی پہ تو امریکی رو رہے ہیں چیخ رہے ہیں اگر آپ امریکہ کے سوشل میڈیا دیکھیں تو رو رہے ہیں اصلہ ہمارا سارا ان کے ہاتھ گیا بطور سپر پاور کے ہمارا سٹیٹس ختم ہو گیا ایکویمنٹ ان کے پاس بہت سارا چلا گیا ہارون سارا بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں تھے تحریک تالبان پاکستان کے بارے میں میں تالبان کے عظائم کیا ہیں اس کے بارے میں تحفظات رکھتا ہوں اور اس دن تک رکھتا ہوں جب تک یا انہیں پکڑ کر پاکستان کے حوالے کریں یا قاتلوں کو وہ سزا دیں جو قاتلوں کو دی جاتی ہے اور وہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے قتل کا بدلہ قتل ہے اور جہنم ہے اور خدا کا دائمی قضب ہے تالبان اگر اتنے بے گناہ کے قتل کا بے گناہ کے قتل کا ایک آدمی ہے نا جو سزا کا مستق ہے ایک کابول ائرپورٹ کا انتظام تو حارنسہ بہتر طریقے سے سنبھالا نہیں جا رہا ابھی بھی وہاں پر فائرنگ ہے آنسو گیس کے شیل برسائی جا رہے ہیں حالات تو بڑے خراب ہے پھر بھی حکومت تو بنی نہیں ہے شدت پرسندوں میں اور اعتدال پرسندوں میں مقالمہ جاری ہے نہ امیر کا انتخاب ہوا ہے نہ بہت سے عدداروں کا ہوا ہے جن پر اتفاق ہو رہا تھوڑا ایسی it was so sudden اوہ بھائی ایک سال اور سات مہینے امریکیوں کے لئے ملے ویڈرال کے اور ان کا خیال تھا ڈائسے ڈاکٹر نجیب اللہ ڈائی سال لڑتا رہا ایٹی نائن میں روسی چلے گئے نا حکومت کب ختم ہوئی نائنٹی ٹو میں کمینسٹوں کی تو یہ بھی لڑیں گے کمینسٹ تو نظریاتی لوگ تھے ان کے نظر میں اختلاف تھا نا نجیب اللہ ڈالر تو نہیں جمع کر رہا تھا یا ببرک کارمل یا حفیظ اللہ امین یہ تو ڈالر جمع کر رہے تھے تو اسی لئے تو فوج باگ گئی کہ ان چوروں کے لئے ہم لڑے